یہ ہے ہمارے پاکستان کے آئین کی پامالی یہ ہے ہمارے ہاں قانون اور انصاف کا جنازہ اٹھتا ہوا سامنے نظر آ رہے جس میں سے بدبو نظر آ رہی ہے اور نہ صرف کہا جاتا ہے کہ انصاف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا لیکن آج سب کے سامنے پوری پاکستانیوں کے سامنے پوری دنیا کے سامنے انصاف کا قتل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تب ایسے لوگوں کو شریف برادری کو یا جس کو بھی سزا ملتی ہے تو وہ لندن بھاگ جاتے ہیں یا دبائی بھاگ جاتے ہیں اور یہاں جس جج نے عمران خان کو سزا دی وہ بھی لندن جاتا ہے یا دبائی جاتا ہے یا وہاں جاتا ہے جو مجرم تھے وہ بادشاہ بنا دیئے گئے جو مجرم تھے وہ مدعی بنا دیئے گئے اور جو مجرم تھے ان کے وکیل ہمارے خلاف وکیل ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ہے الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ اور اس کی امپارشلٹی غیر جانبداری جو آپ سب دیکھ رہے ہیں آج ہمارے چیمن جیل میں ہیں اس کے باوجود ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکرز جیلوں میں سڑ رہے ہیں اس کے باوجود ہمارا سینکنوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے ان کو کاروبار بند کیے ہوئے ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور اس کے علاوہ ان کی چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے آج کے حوالے سے ہمارے دو سبجیکٹ ہیں ہم اس وضوع پر بات کریں گے ایک تو ہے جو آج سانواز ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کا جو کیس ہے سپیشلی یوتوشہ خانہ والا جس میں ناجائز طریقے سے ان کو سزا دی گئی ہے دوسرا سبجیکٹ ہے ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کانڈکٹ اور الیکشن پریزیڈن آف پاکستان کا خط اور الیکشن کمیشن کا جواب ہم اس وضوع پر بات کریں گے یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہیں اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے جو آج ہوتا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ تو کسی شک و شبہ سے بالتر ہو گئی یہ بات کہ متاسف جج ہمایوں دلاورد نے بغیر ہمیں سنے یک طرفہ فیصلہ کیا اور جب یہ کہتے ہیں کہ آپ شواہد پیش نہیں کرتے نہیں کر سکے تو جب ہم شواہد اور گواہان کی فیرس دیتے ہیں تو بارہ بجے وہ کہتے ہیں ڈیڑھ بجے لے آئیے اپنے گواہان اور ڈیڑھ بجے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپلیکیشن جب دیتے ہیں کہ جناب ہمارے گواہان کراچی سے آئیں گے ان کو ایک یا دو دن کا ٹائم دے دیجئے تو وہ فرماتے ہیں اب یہ غیر متعلقہ ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے کرمنل کیس جس میں ملزم یہ کہے کہ میں نے اپنے گواہ پیش کرنے ہیں اور جج کہے کہ آپ کے گواہ ارلیمنٹ ہیں ہم پیش کرنے کی اجازتی آپ کو نہیں دیتے یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے کہ آپ ملزم موجود نہیں ہیں اس کا وکیل موجود نہیں ہے اور ان دونوں کو اس کو سنے بغیر آپ نے یک طرفہ فیصلہ کر دیا اور سزا سنا دیا اور سزا پانچ سے دس منٹ کے اندر اگزیکیوٹ بھی ہو گئی اور آپ نے زمان پارک کے دروازے توڑ کے اور ایک شخص کے بیڈروم کے دروازے توڑ کے اور اس شخص کو عمران خان کو وہ واشوں میں وہ کہتا ہے مجھے کپڑے چینج کرنے دیں وہ آپ نے واشوں کے دروازے توڑ کے چند منٹس کے اندر آپ نے گرفتاری کر لی ابھی وارنٹ آف ورسٹ سائن بھی نہیں ہوا تھا جاری ہونے دور کی بات ہے آٹر کی کاپی کسی کے پاس نہیں تھی یہ ہے وہ ترضی عمل جو یہ ہے انصاف کا دورہ میار یہ ہے قانون کے ساتھ مزاق یہ ہے اداروں کی انوالمنٹ یہ ہے ہمارے پاکستان کے آئین کی پامالی یہ ہے ہمارے ہاں قانون اور انصاف کا جنازہ اٹھتا ہوا سامنے نظر آ رہے جس میں سے بدبو نظر آ رہی ہے اور نہ صرف کہا جاتا ہے کہ انصاف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا لیکن آج سب کے سامنے پوری پاکستانیوں کے سامنے پوری دنیا کے سامنے انصاف کا قتل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ یہ حکم دیتی ہے کہ آپ یہ کیس خود سن کے فیصلہ کریں جورسڈکشن پہ اور مینٹینیبلیٹی پہ اور لیمیٹیشن پہ اور الیکشن کمیشن کے آثوریٹی پہ آثورائز پرسن پہ آپ فیصلہ کریں تو جسٹس آمر فاروق صاحب سنے بغیر وہ بھی دوبارہ اسی تیسری مرتبہ اسی جج کو واپس بھیج دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تین تاریخ کو آرڈر چار کی شان کو ہمیں آرڈر ملتا ہے چار اگست کو تین تاریخ آرڈر ہے اور چار کو ہی چیف جسٹس آمر فاروق صاحب اسی متعصف جج کو ہمایون دلاور کو ایک سپیشل نوازش فرماتے ہیں کہ ایک جج جو کہ ٹریننگ پہ جا رہا تھا یوکے اس کو تبدیل کر کے اس سمائیون دلاور کو نومینیٹ کر دیا کہ جی آج آپ پانچ تاریخ کو چلے جائیں کل بار بار سوال ہوا کہ جی اس جج صاحب کو جلدی کیا تھی جلدی یہ تھی کہ انہوں نے اسی دن شام کو پانچ تاریخ کو ہی لندن یوکے روانہ ہونا تھا یہ بھی حسن اتفاق ہے حسن اتفاق یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کو شریف برادری کو یا جس کو بھی سزا ملتی ہے تو وہ لندن بھاگ جاتے ہیں یا دبائی بھاگ جاتے ہیں اور یہاں جس جج نے عمران خان کو سزا دی وہ بھی لندن جاتا ہے یا دبائی جاتا ہے یا وہاں جاتا ہے یہ جگہ قدر مشترک ہے پھر یہاں یہ بھی امن ماضی میں دیکھا کہ جس کو سزا ہوتی ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا کے لندن چلا جاتا ہے اور یہاں جو شخص سزا دیتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمارے کیسز ہی نہیں لگتے وہ جج سے بہانی بیمار ہو جاتے ہیں یہ قابل افسوس ہے یا حسن اتفاق ہے اور یہ کیس آج والا جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ کیس کا فیصلہ جلدی نہ ہو اور اس دوران باقی کیسز میں گرفتاریاں ہم ڈال سکیں کالا آپ نے دیکھا ہے کہ پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ چکی ہے اب آئی جی صاحب کو بھی فکر لاحق ہو گئی کہ جناب جائیں باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں وہ کیسز جس میں عمران خان صاحب کے ادم پیروی کیسز خارج ہوئے ہیں زمانتیں اور ادم پیروی کیوں کہ جی وہ آئے نہیں ہیں وہ کیسے آئے ہیں کیا وہ جان بوجھ کے نہیں آرہے ہیں آپ پروڈکشن آڈر جاری کریں لیکن ان کو بھی جلدی ہو گئی سائفر کے کیسز میں ایف آئی اے کو بھی جلدی ہو گئی اور باقی بھی جو آپ نے دیکھا ہے جہاں تماشا لگا ہوا ہے اور کل اس فاشسٹ حکومت کے وہ سابق وزرہ یہاں پریس کانفرنسز کل سے کیے جا رہے ہیں کہ سبریم کورٹ اس میں نوٹس کیوں نے لیا بھائی سبریم کورٹ کے پاس ایک پٹیشن آئی ہے اور الیکشن کمیشن کا وکیل سرکاری موجود ہیں اٹرانی جنرل آفیس موجود ہے کاضی فائیسہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جب کوئی سرکاری وکیل کسی کیس کو کرنے کا ناہل ہو یہ لکھ کے دے گا کہ میں یہ کیس ہم نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس اہلیت نہیں ہے پھر آپ پرائیویٹ کانسل کر سکتے ہیں تو کس کپیسٹی میں آپ نے پرائیویٹ کانسل کیا ہوا ہے صرف پرائیویٹ کانسل نہیں یہ وہ کانسل ہیں جو نوازشی اور اس کی فیملی کے مقدمات کے وکیل ہیں ان کو الیکشن کمیشن کتنا امپارشل ہوگا کتنا وہ ایک لحاظ سے غیر جانبتار ہوگا کہ وہ نوازشی کی فیملی کا وکیل ہی ان کو پرائیویٹ وکیل ملا ہے جو آ کر کہ یہاں مقدمہ لڑے اور وہ مقدمہ جو پانچ سے دس منٹ اور آدھے گھنٹے کا کیس نہیں ہے کیونکہ زمانت دینے اور سینٹنس اور ججمنٹ کو سسپنڈ کرنے کے لیے بیسک پرنسپلز دیکھے جاتے ہیں اور یہاں تو پرنسپلز نہیں سب کچھ غیر قانونی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ سننے کی بجائے آج سارا دن وہ جناب کتابیں پڑھے جا رہے ہیں چلو بھائی پڑھ لو تم یہ بھی لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں مانتا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو ڈسٹرک انسیشن جلدہ ہی مانتی اور ہم لوگ جو پچھلے اٹھارہ دن سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر بابند سلاسل رکھا ہوا ہے کہ ایک دن کا بھی ایک گھنٹے کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ آپ لائف اینڈ لبرٹی کسی کی آپ کیسے خراب کر سکتے ہیں اور اس کیس میں وہ توشہ خانہ جو ان لوگوں نے جو خواہ شاید خواہ کانہ باسی ہو نواز شریف ہو تمام لوگوں نے وہ گھڑیاں بھی نہیں اور ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا اور اس سے بڑا جرم گاڑیاں نہیں جو خلاف زابطہ خلاف قانون وہ لے نہیں سکتے تھے کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ گاڑیاں کوئی شخص نہیں لے گا مریم نواز نے گاڑی لی منصور عوان کا پروگرام آپ سب نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ سارے صاحبی اور سوشل میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ نظرداری صاحب نے تین گاڑیاں لی نواز شریف نے ایک گاڑی لی یوسف عزاگلانی نے ایک گاڑی لی جو نہیں لے سکتے نیب کا کیس بنا اور نیب کے لاؤ کو ہی تبدیل کر کے وہ ریفرنس ختم ہو گیا اور وہ کسی کوٹ میں نہیں پہنچا وہ کیس اور جو مجرم تھے وہ بادشاہ بنا دیئے گئے جو مجرم تھے وہ مدعی بنا دیئے گئے اور جو مجرم تھے ان کے وکیل ہمارے خلاف وکیل ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ہے الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ اور اس کی امپارشلٹی غیر جانبداری جو آپ سب دیکھ رہے ہیں اب دوسری بات آج دوسرے سبجیکٹ میں آپ آ رہا ہوں اور ہمیں توقع اور امید ہے ہم رولہ فلو پہ بلیو کرتے ہیں ہم آئین پہ بلیو کرتے ہیں ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ منصف ہی رولہ فلو قائم کر کے سملک کو بچا سکتے ہیں رولہ فلو کے علاوہ دنیا میں کبھی کسی نے ترقی نہیں کی اور ایک بات بتا دوں مجھے بتائیں پاکستان سے باہر بیٹھے والا کوئی بھی ہمارا پاکستانی ہو یا کوئی بھی شخص ہو آج آپ کا جو یوت ہے وہ یہاں سے بھاگ رہا ہے لوگ یہاں سے پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کو آپ کے نظام انصاف پہ بلیو نہیں ہے آپ کو یہاں کے قانون پہ بلیو نہیں ہے کسی کو کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے غیب کیا جا سکتا ہے کدھر ہے آج عمران ریاض جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں سے غیب ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا گا جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور اس طرح کا طرز عمل کبھی ریاستوں کو ترقی نہیں دیتا آج جتنی بے یقینی اور انسرٹینٹی ہے اور روز آپ کا ڈالر بڑھ رہا ہے روز آپ کا پیٹرول بڑھ رہا ہے روز آپ کا بجلی کے یونٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں کیا غریب آدمی کو زندہ رہنے دینا ہے اس فاشسٹ حکومت اور اس کی آگے آنے والی ایکسٹینشن جو آج بیٹھی ہوئی ہے اور پھر کل ایک ایڈوائزر چیف منسٹر محسن نکوی صاحب کور دلشاہ صاحب کہتے ہیں جی اگلے سال ماہی میں ہم الیکشن کرائیں گے بھائی اگلے سال ماہی میں کیوں آپ دس سال بعد کرا لو زیاؤل اک نے کہا تھا نو نائنٹی دیج میں الیکشن کراؤں گا اس کے بعد سنید گیارہ سال نہیں کرائے کس نے پوچھا اس لیے کہ آئین معتل تھا آج بھی آپ آئین کو پریکٹیکلی معتل کر چکے ہیں آئین کا آرٹیکل آئین کا آرٹیکل فورٹی ایڈ سب آرٹیکل فائیو یہ واضح کر دیتا ہے یہ الیکشنز نائنٹی ڈیج میں ہونے ہیں اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے اور جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی کو ڈیزول کرے انڈر آرٹیکل فورٹی ایڈ تو اسی فورٹی ایڈ کے ایڈ سب آرٹیکل فائیو میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسٹیشن بھی نہیں ہے نہ صرف کنسٹیشن نہیں ہے بلکہ اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے اسی میٹر آف کٹسی ان کو بلایا ہے کہ آئین جی چونکہ فری این فیر الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے آئین میں ڈیٹ دینا چاہتا ہوں آئین میرے ساتھ کنسٹ کریں اور جو آج خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے قانون کی خلاف ورزی ہے اور توہین عدالت بھی ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ اس پرنسپل کو سپریم کھوٹ آف پاکستان یکو مارچ اور چار چار کے فیصلے میں جو کہ ریپورٹنڈ ججمنٹی بھی اب ہو چکی ہے اس کو ریڈیٹرمن کر چکے ہیں اس کو انٹرپیٹ کر چکے ہیں ڈیفائن کر چکے ہیں تو اب اس ایشو کو جس کو آلیٹی سپریم کھوٹ آف پاکستان ڈیٹرمن کر چکی ہے تو الیکشن کمیشن پریزیڈنڈ کو کہتا ہے آپ کو پاور نہیں ہے آپ کو اختیار ہی نہیں ہے ایک بات واضح کر دیں اگر پریزیڈنڈ آف پاکستان یہ اسمبلی ڈیزولو نہ کرتے بائی ایفلکس آف ٹائم یہ ڈیزولو ہو جاتی تو اس صورت میں سیکشن ففٹی سیون وہ پھر فیلڈ میں آ جاتا الیکشن ایکٹ کا جو کہ اب وہ پریزیڈنڈ سے پاور ہٹا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو پاور دے دی ہیں لیکن اگر اسمبلی ڈیزولو کر دے ہا وہ گوونر کرے تو گوونر اور اگر پریزیڈنڈ ڈیزولو کرے تو پریزیڈنڈ ڈیٹ دینے کا پابند ہے انڈر دی کانسٹیچوشن آرٹیکل فورٹی ایٹ سب آرٹیکل فائیو جو آئین ہوتا ہے اس کے تابع ہوتے ہیں تمام قوانین کوئی قانون آئین سے اوور انڈ ایباو نہیں ہوتا یہ الٹا بات کر رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کا مطلب ہے غیر جانبداری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ کس قدر جانبدار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فاشسٹ حکومت جس کا خاتمہ آٹھ تاریخ نو تاریخ کو ہوا تھا شہباز شریف کی زیر قیادت اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے سازش پلان کی تھی تاکہ ہم نے الیکشن ویڈن ٹائم نہیں ہونے دینا یہی وجہ تھی کہ کل سے بڑی تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے اس کے باوجود دو پلٹیکل پارٹیز نے آج ہمارے اس مطالبے کو ایکسپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جی رو آئی یہ الگ بات ہے کہ میں بابانگ تہلہ آپ کو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کانڈکٹ بلکل وہ دوغلا رہا منافقانہ پالیسی تھی کہ جب آپ سنسس کے ایشو پہ خود کہتے رہے وہ تو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لوگ بھی کہتے رہے کہ جناب ہم نے پرانے مرتب شماری پہ الیکشن کرائیں گے لیکن مراد علی شاہ کی اپنی بات اور پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ ہم نے پرانے مرتب شماری پہ کرائیں گے ہم جا کر مخالفت کریں گے پھر وہاں مخالفت کیوں نہیں کی آپ نے ایک بارودی سرنگ خود بچھا کر گئے ہیں جمہوریت کے خلاف اور پھر آج آپ کہتے ہیں نائجی لیز میں الیکشن کرا دیں کیسے ممکن ہے لیکن بہرحال جس کو کہتے ہیں دیر آیا درست آیا اگر ان کو یہ احساس ہو گیا ہے تو ہم جمہوری طاقتوں کو ویلکم کریں گے کہ ہمارے اس مطالبے کے ساتھ کھڑے ہوں اس کے باوجود کہ آج ہمارے چیمن جیل میں ہیں اس کے باوجود ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکرز جیلوں میں سڑ رہے ہیں اس کے باوجود ہمارا سینکنوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے ان کو کاروبار بند کیے ہوئے ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور اس کے علاوہ ان کی چادر چار دیواری کی فامالی ہو رہی ہے اس سب کچھ کے باوجود ہم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر دی ہوئی شیڈول کے مطابق اگر فری این فیر الیکشن نہیں کرائیں گے نیادیں ہیں وہ کھوکلی ہو جائیں گی ریاست نہیں چل سکتی اور پھر اس جبر اور خوف کی فضاء میں جو آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں اس کو کم کریں اس لیے کہ الیکشن کی اگر شفافیت پر انگلی اٹھ گئی تو آپ کے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا پاکستان کی ریاست کا نقصان ہوگا اور ریاست کا نقصان ہمارا نقصان ہے اس لیے کہ آج پاکستان کی اسی فیصد عوام اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں جس طرح جبر اور قصد کر رہے ہیں اس کے باوجود آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے ہم اس ملک کی بقا چاہتے ہیں ہم اپنے اداروں کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں ہم ملکی اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں خدارہ آگ سے کھیلنا بند کریں پاکستان کی تاریخ سے سیکھیں پاکستان میں نائنٹین سکسٹیز میں اگر سیونٹیز میں اگر آپ نے سیکھا ہوتا تو ہمارا ملک دو لخت نہ ہوا ہوتا آج ہم اکھٹے بیٹھے ہوتے آپ کسی کی دشمنی اور کسی ایک بندے کی انعا کے خلاف ایک بندے کی دشمنی میں اتنا آگے نہ چلے جائیں جو کہ آپ نے ماضی میں سولہ وہینے یہ ایڈونچر کر کے دیکھ لیا کہ جس وقت آپ کے ٹوینٹی فور بلین ڈالر آپ کے رزرگ تھے آج آپ کے مانگے تانگے کے چار بلین ڈالر ہیں جس وقت آپ کی چلتا ہوا ملک بہترین سکس پوائنٹ ون پرسنٹ جی ڈی پی تھی آج آپ کا زیرو پوائنٹ ٹری پرسنٹ ہے اور آگے نیگٹیو ہو جائے گی جب آپ کا ڈالر ایک سو ستر ایک سو اٹھتر کے درمیان فلکچوئٹ کرتا تھا آج آپ کا تین سو بیس پہ نہیں مل رہا یہ ملک کو غیر یقینی کیفیت سے نکالیں آپ کے لیے ریاست ریاست امپورٹنٹ ہونی چاہیے عوام امپورٹنٹ ہے اور اگر جس طرح کی بیروزگاری بڑھ رہی ہے جس طرح مہنگائی بارہ پرسنٹ سے اٹھا کر کے آپ نے اٹھتیس پرسنٹ پہ پہنچا دی ہے اور یہ آگے اٹھتیس تک نہیں رہے گی یہ اٹھتر پرسنٹ پہ جائے گی لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں لوگوں کو آپ نے کس شکروں میں ڈال دیا ہے اور آج کیر ٹیکر جو سو کارڈ بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ کیر ٹیکر یا یہ نگران غیر جانبدار کہلانے کے قابل ہیں کہ جو سارے ٹارگٹ کر رہے ہیں پوری پولیس پوری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کسی طریقے سے عمران کو اور پی ٹی آئی کو ہم کرش کر سکیں لیکن لوگوں کے دلوں سے محبتیں کیسے نکالو گے آپ نے وہ ریفرینڈم دیکھ لیا پشاور کا آپ نے وہ ریفرینڈم حویلیاں کا دیکھ لیا اس وقت عمران خان صاحب جیل میں تھے اس سب کچھ کے باب جنگ اگر لوگ عمران سے محبت کر رہے ہیں لوگ آپ کی ان حرکتوں کے سے نفرت کرنے لگے ہیں اور نفرت کا اظہار ووٹ کے ٹائم پہ ہوگا اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ نہیں چاہتی ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہو اور ان کو شکست فاش ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کے خاطر خدارہ سارے سٹیک ہولڈر سوچیں تمام جمہوری طاقتیں بھی اپنے آپ کو ریکنسیڈر کریں اور اس ملک کے خاطر عوام کے خاطر اپنے رویوں کو ٹھیک کریں کچھ سو بک کوئی ضروری کوئی ضروری کوئی سوال ہے کافی ہوئی ہے یہ الیکشن کمیشن کے جانے سے صدرم ملکت کو لکھتا ہے یہ وہ مائنی ترمیم کی بات تو آپ کا ایک دار نہیں رہا ہے تو اس تناظر میں جب صدر پاکستان کا عوضہ بھی اہم نہیں ہوں کے لئے تو کیسے وہ الیکشن کروائے گئے یا آگے بات مانے گی ہم تو پہلے دل سے چیخ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر جانبدار نہیں ہے وہ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ توہینے الیکشن کمیشن کر رہے ہیں تو بھائی آج جب آئین بالا کر ہے سبریم کورٹ یہ اپنے فیصلے میں لکھ کے دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا جو ویدن نائنٹی ڈی ایلیکشن نہیں کرائے پنجاب اور کے پی کے اور ساتھ آئین کی خلاف ارضی کی ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ کے سامنے جو خط لکھا ہے یہ غیر آئینی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے اور توہین عدالت بھی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بھی خلاف ہے میں صرف ایک پوائنٹ اس پر ایٹ کرتا ہوں جو آپ کا کوسچن دیکھیں سردن سٹیٹ کا سربراہ ریاست کا سربراہ وہ فیڈریشن کا حصہ ہے وہ پارلیمان کا حصہ ہے اور پارلیمان کے حصے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ واحد پرسن ہے جو آپولیٹیکل ہے جس سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا اور وہ سربراہ کے حصیت سے جب مانا جاتا ہے تو اس کی بڑی ذمہ داری ہے آئینی اور ہمارے آئین میں باقی آئینوں سے بڑا فرق ہے خاص کر انڈیا سے بڑا فرق ہے وہاں ان کا صدر سریمونیل ہوتا ہے ہمارے صدر کے پاس کنسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں بھی ہیں ایک الیکشن کمیشنر کا اپنے صدر مملکت کو یہ خط لکھنا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ملاقات کے نہیں آرہا میں سمجھتا ہوں سیاست کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں یہ ایوان ایوان کی توہین ہے وہ ایک سربراہ کی حصیت سے بلا رہتے ہیں بلا الیکشن کمیشن اس سے ڈسیگری کرتا الیکشن کمیشن ضرور کہتا سر ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے کیونکہ ہم آئین اور قانون پہ چلتے ہیں ہمارے انٹرپیٹیشن کے مطابق اب یہ اختیار ہمارا ہے برملاقات ہر صورت کرنے چاہیے تھی اور ایسے جواب نہیں دینا چاہیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس میں امنمنٹ ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ اپنی پہلی کنسٹیجیوشن پیٹیشن نمبر ون میں ہول کر چکی ہے کہ اسمبلی تین صورتوں میں ڈیزال ہوتی ہے اس میں موجودہ صورت میں سپریم کورٹ نے جو اس کا ریویو بھی نہیں ہے وہ سپریم کورٹ یہ ہول کر چکی ہے کہ اگر ایک دن پہلی بھی اسمبلی ڈیزال ہو جائے اس صورت میں بھی صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ کا تایون کرے اور الیکشن نائنٹی لیز میں ہوں گے میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو اگر جو لیٹر انہوں نے لکھا ہے یہ برطانی اور امریکہ میں کسی ملک میں ہوا ہوتا تو وہ وہاں یہاں ہمارا الیکشن کمیشن نہیں کہتا وہاں ان کا میر بھی اس کو بلا لیتا اور کنٹمٹ میں ہول کرتا یہ بڑا سیریز ہے جی ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں انشاءاللہ سی سی آئی کے خلاف بھی کل ابھی آپ کو بتایا تھا الیکشن بدن نائنٹی لیز کرانے کے لئے اور اس لیٹر کو بھی ساتھ چیلنج کریں گے سوال ایک سوال یہ ہے کہ جو امران خان کو اشیو کرتے جو عجاتوں سے جو کسیلوں کا سامنا رہے ہیں ان کے خلاف آنے والے پیشتے اور دیگر اشیوز کی وجہ سے انٹرنیشنل فورمز میں بھی آباد بدلت کرنے کے حالے سے جو بات چل گئی تھی دیکھیں انٹرنیشنل فورمز پہ پی ٹی آئی بہاں بڑی ایکٹیو ہے پی ٹی آئی کے برکرز ایکٹیو ہیں وہ ضرور آواز اٹھا رہے ہیں لیکن ہم نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ہمارے نام پہ یا لیگل کیم کے نام پہ کوئی فنڈز ریز نہ کرے پی ٹی آئی کے علاوہ ہمیں پہلے پتہ چلا تھا کہ کسی نے ایوکے میں فنڈز ریزنگ کے لیے کسی انجیو نے کام شروع کیا ہے ہم نے اس کی سختی سے تردید کیے یہاں انسان آباد سے بھی اور وہاں پیٹی آئی آفیشل سے بھی اور کوئی بھی ہمارے نام پہ کوئی اس طرح کی کر دے تو ہم نے اس کو سختی سے تردید کر دیئے اس کا کوئی وجود نہیں ہے میں نے کیسز کے بارے میں بتایا ہمارے آئین کا یہ تقاضی ہے کہ اگر کسی کو آپ آرسٹ کرتے ہیں تو ویڈن ٹوئنٹی پور آورز آپ نے اس کو آئینی طور پر بتانا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس کیس میں انڈر آرسٹ ہے ہم آپ کو یہ آفیشلی بتاتے ہیں خان صاحب کے پاس کوئی آسانی گیا ہے کہ جس کیس میں وہ کنوکٹ ہو کے جیل ہے اس کے علاوہ کسی اور کیس میں اس کو آرسٹ کی آگیا ہے شہبت